موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو میں جو ٹاپک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹروتھ سیٹس ٹروتھ سیٹس اچھا ٹروتھ سیٹس کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس چپٹر میں شروع میں کیا پڑھا تھا سیٹس کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم لوجکس پر آئے تھے ٹھیک ہے سیمبالک لوجکس کے اوپر تو یہ دونوں چیزیں ہم نے پڑھی اب اس کے بعد اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان لنک جو ہے یعنی کہ لنک بیٹوین سیٹ تھیوری اینڈ لوجک ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹروتھ سیٹس تو ٹروتھ سیٹس کیا چیز ہے لنک بیٹوین سیٹ تھیوری اینڈ لوجک ٹھیک ہے سیٹ تھیوری اور لوجک کے درمیان میں جو لنک بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹروتھ سیٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹروتھ سیٹس کس طرح سے کیا لنک کیا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے لوجک میں سیمبالک لوجک میں پروپوزیشنز کو لے کر چلے تھے ساتھ میں ٹھیک ہے پی کیو جو ہے ہم نے پروپوزیشنز یوز کی تھی پی اور کیو پروپوزیشنز یوز کی تھی ٹھیک ہے اور اس طرح سے پھر ہم آگے ان کو لے کر چلے تھے یعنی کہ پی کا ہم نے جو ہے ٹرٹیبل دیکھا تھا ٹھیک ہے پی اور کیو کے کمبنیشنز بنا کے ہم ڈیفرنٹ جو ہے کنڈیشنلز اور ڈیفرنٹ ہم کنڈیشنلز ہو گیا بائی کنڈیشنلز ہم نے دیکھے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آپریشنز ہم نے دیکھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہم یہ پی اور کیوں نہیں یوز کریں گے کیونکہ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے ٹرٹھ سیٹس ٹھیک ہے سیٹس کی فارم میں ہم نے دیکھنا ہے ان کو پی کو اگر میں کہوں کہ پ آف ایکس ہے ٹھیک ہے پ آف ایکس یعنی کہ میں ایک سیٹ بنا لیتا ہوں اس پی کو تو یہ پ آف ایکس ہو جائے گا ایک فنکشن بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پ آف ایکس ایکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور ایکس کے چیزے x بلانگ کرتی ہے اس کی سب کی سب ویلیوز ریائل نمبر پر ٹھیک ہے یعنی کہ سب x بلانگ ٹو ریائل نمبر ایکس کے چیز ہے ریال نمبر میں سے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کیو بھی ہم کیا کریں گے فنکشن کے فارم میں لکھ دیتے ہیں کیو آف ایکس ٹھیک ہے یہ بھی ایکس پہ ڈبینٹ کر رہا ہے اور ایکس وہی ہے کہ ریال نمبر پہ ڈبینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ریال نمبر میں سے کون سی ویلیوز ہیں کون سی ویلیوز ہو سکتی ہیں اس فنکشن میں یا اس سیٹ کے لیے ہم یوز کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ میں سیٹ ہم نے سیٹ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فنکشن ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں کیپٹل پی کے ایکول ٹھیک ہے جو ہم پی اور کیو سمال یوز کر رہے تھے وہ ایز اے پروپوزیشنز یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم سیٹس کی بات کریں تو سیٹس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے تو میں نے اس کا نام کیپٹل میں پی رکھ دیا جو کہ ایکول ہے پی آف ایکس کے اور پی آف ایکس جو ہے وہ میں نے ایکول لیا ہے اس سمال پی کے ٹھیک ہے اس سمال پی کے جو کہ پروپوزیشن ہے اچھا تو اسی طرح سے کیو بھی ہم لے لیتے ہیں تو یہ کیپٹل کیو ملونگا سیٹ کا نام اس کے علاوہ وہ ایکول ہے کیو آف ایکس کے جو کہ فنکشن ہے ایکس دیپینڈ کر رہا ہے ایکس جو ہے وہ ریل نمبر سے بلانگ کرتا ہے اور کیو آف ایکس دیپینڈ کرتا ہے ایکس کے اوپر ایکس کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہ ایکول ہے سمال کیو کے اچھا یہ تو ہو گیا ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم نے دینوڈ کرنا ہے ٹروت سیٹس کو ایک کیپٹل پی ہے ایک کیپٹل کیو ہے ٹھیک ہے نام میں نے وہی رکھے ہیں صرف اب میں نے سیٹس کے نام جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کیپٹلز میں ہوتے ہیں تو یہ کیپٹل پی اور کیپٹل میں نے کیو رکھا ٹھیک ہے ہاں اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایکس کی ویلیوز کونسی ہوں گی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ریل نمبر میں سے ہوں گی ٹھیک ہے ریل نمبر میں سے ہوں گی لیکن ایکس کی ویلیوز ہوں گی کونسی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایکس کی ویلیوز جو ہیں اگر میں پی آف ایکس کی بات کروں اس میں ایکس کی ویلیوز وہ ہوں گی جس پہ پی آف ایکس ٹرو ہو جائے یعنی کہ یہ سمال پی جو ہے وہ ٹرو ہو جائے تو اس کو جو ہے ہم کہیں گے کہ وہ والی x کی values اس میں include کریں گے ٹھیک ہے اور وہ form ایک یعنی کہ وہ سب کی سب x کی values مل کر جن پر یہ true ہو جاتا ہے تو وہ سب کی سب values مل کر ایک set بنائیں گی جس کو ہم capital P کہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے q کی بات کروں q of x کی بات کروں تو اس میں کیا ہوگا x کی وہ values جن پر q of x جو ہے وہ true ہو ٹھیک ہے اور وہ سب کی سب values مل کر ایک set بنائیں گی جو کہ capital q اس کا نام ہوگا اس set کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ x کی values کون سی ہوگی آگے چلیں گے تو آپ کو مزید اس کو فردر جو ہے آپ کو سمجھاتی جائے گی کہ کیا x کی values ہوں گی یا کس طرح سے ہم اس کو denote کریں گے ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم نے پہلے ایک دیکھا تھا negation of P ٹھیک ہے negation of P negation of P میں کیا ہوتا تھا P کے opposite ٹھیک ہے تو اب اس کا truth set ہم دیکھتے ہیں truth set of negation P کیا ہو سکتا ہے جی جس پر P falls ہو ٹھیک ہے وہ negation of P کی values بنے گی مطلب کہ x کی یا variable x کی جگہ کچھ اور بھی variable use کر سکتے ہیں جو ہم نے اوپر x لیا ہے تو میں اب x کی ہی بات کروں گا x کی ایسی values جس پر P falls ہو ٹھیک ہے تو وہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ set بنتا ہے ان سب values پہ کو ملا کے جو set بنتا ہے وہ negation of P کا truth set بنے گا ٹھیک ہے جس طرح کے ہم اس کو تو ان ادھر ورڈز ہم دیکھنا چاہیں تو وہ they will be members وہ کسی اس کے members ہو سکتے ہیں capital P کے compliment کے ٹھیک ہے اوپر ہم نے set دیکھا تھا capital P تو اس capital P کے compliment اگر آپ لیں تو پھر وہ negation of P کا truth set بنتا ہے ٹھیک ہے اور capital P کا جو ہے P جو ہے وہ set ہے ٹھیک ہے اس کا compliment compliment آپ کو پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے U minus P کے یعنی universal set minus یہ والا set جس کا ہم نے compliment find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے اور دیکھا تھا logics میں P اور Q P اور Q کو ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب اس کا بھی truth set اگر ہم دیکھنا چاہیں کیونکہ ہم ابھی truth sets کی بات کریں تو truth set of P اور Q کیا بن سکتا ہے pure Q کا truth set بنے گا P کو ہم نے کیا لیا ہے in the form of function یا set کیا لیا ہے ہم نے capital P جو ہے وہ function کا نام ہے لیکن وہ equal کس کے ہوتا ہے P of x کے تو P کے جگہ میں use کرتا ہوں P of x اور اس کے بعد اور ہے اور پھر Q کے جگہ میں use کروں گا کیا Q of x کیونکہ ہم sets کی بات کریں truth sets ہیں تو truth set کی بات کریں of P اور Q تو یہ P کے جگہ P of x آ گیا اور Q کے جگہ Q of x آ گیا درمیان میں اور ہو گیا اب اگر میں اس کو یہ تو functions ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو P of x کس کے equal تھا وہ ہمیں پتا ہے equal to capital P یعنی کہ P set کے equal ہے اور Q of x جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ capital Q کے equal ہے تو جب میں ان کی sets کی بات کروں گا تو کیا بنے گا یہ P اور Q آ گیا کیونکہ P of x کے جگہ ہم equal ہے capital P set ٹھیک ہے اسی طرح سے Q of x equal ہے capital Q کے تو اور تو اب ہم sets کے درمیان میں find نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور کوئی operation نہیں ہوتا دو sets کے درمیان تو یہاں پر union ہم لے سکتے ہیں یہ union ہو گیا ٹھیک ہے تو ان دونوں کا function بالکل same ہے آپ اگر P اور Q find کریں یا پھر truth set میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر sets کے درمیان میں truth sets of P and Q ان کے درمیان union find کر لیں تو logic same بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اور میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ یا P کے بھی function ہوتے ہیں یا پھر Q کے function آپ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ true ہو یا یہ true ہو ٹھیک ہے دونوں کی values آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے P union Q میں کیا ہو رہا ہوتا ہے دونوں sets کی values کی بات کی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی common ویرہ نہیں ہوتا یا difference نہیں لیا جا رہا ہوتا اس میں دونوں sets کی values کی بات کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ truth set of P اور Q بنتا ہے اسی طرح سے آپ end کی بات کریں ٹھیک ہے اور کی جگہ اب میں end کی بات کر دیتے ہیں P اور Q P and Q بھی ہم نے دیکھا تھا پہلے تو اب اس کا truth set کیا بنے گا truth set of P and Q ٹھیک ہے اب یہاں پر اسی طرح سے میں جس طرح سے اور کو ہم نے دیکھا ہے اسی طرح سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے P of X and Q of X اب یہاں پر capital P use کروں گا اور یہاں پر capital Q use کروں گا دونوں sets اب آگئے ہیں تو end کی جگہ ہم intersection کی بات کرتے ہیں sets کے دریان میں ٹھیک ہے تو end میں کیا ہوتا تھا دونوں values کو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے جب P and Q میں کیا ہوتا تھا دونوں کب true ہیں تب ہم result true لکھتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح سے end کی یہاں پر کی جگہ end کی جگہ sets کے دریان میں intersection کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ دونوں میں common چیز کب ہے ٹھیک ہے تب اس کے result کی بات کریں گے تو یہ P and Q کا مطلب یہ ہے کہ sets کے میں جب ہم جائیں گے اُتھا truth set equal ہوتا ہے intersection کے ٹھیک ہے ان دونوں sets کے intersection کے آجھا اب آگے مزید ہم چلتے ہیں conditional ہم نے دیکھا تھا یا implication جیسے کہا تھا ہم نے P implies Q یہ میں small p لگتا ہوں ٹھیک ہے P implies Q یہ ہم نے conditional یا implication آپ نے جیسے کہا تھا وہ ہم دیکھا تھا اب یہاں پر یہ equal ہوتا ہے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یہ equal کس کے ہوتا ہے negation of P ٹھیک ہے اور Q کے اسی کے equal ہم نے approve کیا تھا اسی سے ہم نے اٹر و تیبل ہم نے اس کا لکھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ lecture آپ پچھلا ایسے پچھلا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم نے implies یا implication کو use کیا تھا اچھا تو یہ اس کے equal ہوتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ negation P اوپر ہم نے جو discuss کیا negation P کس کے equal ہے negation P کا tooth set جو ہے وہ کیا ہے P complement ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا P complement ٹھیک ہے negation P کی جگہ اور کا سیمبل ہم کس میں convert کر دیتے ہیں union میں ٹھیک ہے اور یہ Q جو ہے small Q وہ capital Q میں میں set میں لکھ دیتا ٹھیک ہے تو یہ equal ہمارے پاس بن جاتا ہے P implies Q کا جو conditional کا جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے وہ equal آتی ہے P complement union Q کے اسی طرح سے bi conditional کی بات کرتے ہیں bi conditional جو ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے P if and only if Q یا پھر P is equivalent to Q اس کا ہم نے truth set دیکھنا ہے تو اس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ P اس کو پڑھا کیسے جاتا P is equivalent to Q یا P if and only if Q ٹھیک ہے یعنی کہ جب دونوں کی values equal ہوں تب ہم دیکھتے تھے تو یعنی کہ اب ہم truth set میں جب بات کریں گے capital P is equal to Q کی P is equal to Q یعنی کہ دونوں sets کب equal ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پس بنتا ہے اس کا truth set اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ totologies ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے تو totologies کس کے relevant ہے universal set کے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں جو totologies ہم نے پڑھی تھی اس کا truth set کس کے relevant ہوتا ہے وہ ہوتا ہے universal set ہم اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے universal set اور اس کے opposite جو تھا absurdity absurdity ٹھیک ہے تو اس کے opposite ہی ہوگا جو truth sets میں opposite ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوگا fire set یہ universal set یعنی کہ جو سب سے بڑا set ہوتا ہے universal set اس کو ہم نے discuss کیا ہوتا ہے تو اس کے opposite empty set بن جائے جو کہ absurdity کا truth set ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم کسی بھی conditional یا پھر کسی بھی logic کو convert کرسکتے ہیں اس میں truth sets ٹھیک ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں ایک proof ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک theorem پہلے پڑھ چکے ہیں sets میں a union b کا whole complement equal ہوتا ہے a complement intersection b complement کے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے sets میں یہ theorem ہم پہلے پڑھ چکے اب ہم ایسے کرتے ہیں اس کو ہم نے proof بھی کیا تھا دو sets لے گئے ٹھیک ہے اور اس کا پھر ہم نے union لے پھر left hand solve کی right hand solve کی پھر ہم نے جا کے دیکھا دونوں equal آتے ہیں ٹھیک ہے یہ theorem نے proof کیا sets کے form میں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ logics کی form میں اس کو convert کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ logics میں بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح سے لوج پی جب دو sets کے درمیان یونین ہو تو لوجک میں convert کرتے ہوئے اور کا symbol بن جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلے conversion پڑھ چکے ہیں اور کو ہم نے convert کیا تھا اور کو ہم نے یونین میں convert کیا تھا ٹھیک ہے تو یونین کو convert کریں گے لوجک میں اور کا سمبل آئے گا اس طرح سے نگیشن کو convert کیا تھا تو compliment آیا تھا ٹھیک ہے تو compliment کو کریں گے تو negation بنے گا یعنی negation of P اور Q اس طرح سے right hand side پہ آتے ہیں A compliment مطلب P negation ٹھیک ہے اس کے بعد intersection و end convert ہو جائے اور Q کا negation بن جائے ٹھیک ہے کیوں کہ compliments ہیں اچھا اس کو بنا لیتے ہیں یہ تو میں پہلے logic میں convert کر لیا set کو اس theorem کو تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا truth table بناتے پھر ہم results پہ دیکھیں گے left hand side اور right side results کیا آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس truth table کے لیے پی چاہیے ہوگا اور Q چاہیے ہوگا ٹھیک ہے پی اور Q تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی left hand side پھر ہم کیا کریں گے کہ negation P ہمیں چاہیے ہوگا اس کے علاوہ negation P چاہیے ہوگا negation Q بھی چاہیے ہوگا اور پھر ان دونوں کے درمیان میں ant ہم لگا دیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا right inside آ جائے ٹھیک negation P negation Q اچھا اب ہم پہلے تو combination بناتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ different color لے لیتا ہوں تاکہ مکس اپنا ہو یہ header ہے پی اور Q کا combination چار بنتے ہیں true 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 false false true اور false false یہ بن گے اب ہم نے دونوں درمیان اور لگانا ہے اور کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ایک بھی true ہو تو result کیا آجائے گا true آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ true ہی آئے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک true ہے تو اس کا result true آئے گا اسی طرح سے اس کا result آئے گا اور result false آئے کیونکہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی true نہیں آج اب کیا ہے کہ یہاں پر اس column میں ہم نے اس کا negation find P اور Q یہ ہے اس کا negation true کا false ہو جائے گا اس true کا بھی false اور یہ false true آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آج چکی ہے left hand side اس کو negation P میں کیا ہوگا true کا false ہو جائے گا اس true کا بھی false اور اس false کا true آجائے گا اور اس false کا true آجائے اب ہم negation Q find کرتے تو Q opposite یعنی true false true true false آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا find کرنا ہے negation P and negation Q یعنی find کرنا ٹھیک تو end کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں true ہوں تب result true آئے گا ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر یہ true اس کے علاوہ یہ بھی دونوں true نہیں تو یہ false آئے گا یہ بھی false آئے گا یہ بھی true نہیں تو بھی یہ false آئے گا اس طرح سے ہمارے پاس ریزلٹ آئے یہ ریٹ آئے آئے ٹھیک ہے تو false false true false false true ٹھیک ہے تو b and q کے دو combination لیئے اس کے لئے ہمارے بس left and side and right side result بالکل same آیا ہے left side کیا ہے یہ left hand side ہے یہ right hand side ہے تو یہ دونوں equal ہوگی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو convert کیا تھا کدھر سے اس theorem سے تو اس theorem سے convert کرنے کا مطلب یہ left hand side and right hand side equal ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم نے prove کر دیا اس theorem کو using this truth table ٹھیک ہے logics میں convert کیا logics سے ہم نے prove کر دیا اس theorem کو truth sets اس ہم prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آج کیا پڑھا اس lecture میں truth sets یعنی link between set theory and logics جو ہم دو پہلے چیزیں پڑھ چکے ہیں logics کو بھی اور sets کو بھی ان دونوں کے دریان میں links کو پڑھا کی کس طرح سے conversion کی جاتی ہے اور کیا ان دونوں کے دریان میں link ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب next lecture میں ہم ایک theorem کو prove کریں گے اور ساتھ میں exercise 2.5 بھی start کریں گے اور یہاں پر اس lecture